اللہ رب العزت کے کروڑ ہا کروڑ ہا احسان میں سے یہ ایک احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں ماہِ رجب المرجب شریف عطا فرمایا اور اس ماہِ مبارکہ میں سب سے پہلے حضور سیدنا عطائے رسول ہند الوزی خاجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرصے پاک کی محافل منقض ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد فاتحِ خیبر شیرِ خدا حضور سیدنا علی المرتضى رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادتِ باسعادت کے جشن کا احتمام ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد شبِ معراج شریف میں آقاِ نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید البرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کا جشن کا احتمام کیا جاتا ہے تو میں مختصر مختصر طور پر ان تینوں انوانات پر بھی روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان محبوبوں کے صدخے میں آج کی رات ہم سب کی مخفیرت فرما دے اور ہمارا اتنے بڑے پیمانے پر جلسہ کرنا اور اتنا عظیم احتمام کرنا اور اتنے دور دراز سے علماء کو ناتخہ حضرات کو بلانا ہمارا خبول بھی ہو جائے اور آپ کی جو اخیدتیں محبتیں ہیں اس کو اور بلندی بھی نصیب ہو جائے تو ہم سب سے پہلے چلتے ہیں حضور سگیدونا عطائے رسول ہندلولی سرکار خاجہ مہین الدین چشتی کی بارگاہ میں پھر ہم اجمیر سے چلیں گے نجف والوں کی بارگاہ میں نجف سے چلیں گے مدینہ پاک کی بارگاہ میں کیونکہ ہم وسیلے والے ہیں تو ہم وسیلہ پکڑ کے چلیں گے سبحان اللہ اور الحمدللہ چشتی بن کے جائیں گے سبحان اللہ کیا بن کے جائیں گے چشتی ہاں سبحان اللہ ذرا زور سے بولو چشتی اچھا ایمانداری سے بولنا جھوٹنے بولنا یہاں پہ چشتی واقع کتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ آج یہ چشتی نہیں اوریجنل سلسلے والے سلسلے والے جو چشتی پیر کے مرید ہیں آئی لے ایک دو جنہیں یہی تو احسان فراموشی ہے اولیاء اللہ کے ساتھ آپ کو صرف ایک بات بتا دیتا ہوں میرے غریب نواز کی تو آپ راجستان والوں کو انشاءاللہ اپنے راجستانی ہونے پہ فخر ہوگا انشاءاللہ دیکھئے یہ جو اتھر کنڈ میں حضور سیدنا شیخ علاؤ الدین سابر پیا کلیری محلو ہے نا وہاں پہ اچھے اچھوں کے نٹاں بولٹاں پورے ٹائٹ ہو جاتے نہیں بڑے سے بڑا دھارکاری بھی جن رہا نا تو سرکار سابر پیا کلیری کی چوکھٹ پہ چھڑتے کی انہیں جو ہے ہتکڑیاں ڈال دیتا سرکار ماف کرو میرے کو بولتا وہاں انسان تو انسان جنت بھی صدر کے چلتے سبحان اللہ وہ جو سابر پیا ہے نا وہ غوث پاک کی اولاد ہے وہ جوان اللہ جوان اللہ اگر آپ مریض بن کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو میں مریضوں کا خطاب کرتا ہوں آپ عاشق بین کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو میں عاشقوں سے خطاب کرتا ہوں تو سرکار سابر پیا کلیری کون ہے معلوم سرکار سابر پیا کلیری غوث پاک کی اولاد ہے کس کی اولاد ہے بولو یہ پاشا ان لوگوں دیکھ رہے ہیں اجی ادھر دیکھو جی تم میرے کوئے صبح سے پھریں اصطاد اب آئین ٹائم پہ تم ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھو کس کی اولاد ہے بولو غوث پاک کی اولاد ہے اب ہندوستان میں آپ سلسلے کا کام کر رہے تو غوث پاک کا بیٹا خادری سلسلے کا کام کرنا نہیں خادری سلسلے مگر آپ غور کریے سرکار سابر پیا کلیری خادری سلسلے کا کام نہیں کرے سرکار سابر پیا کلیری غریب نواز کے سلسلے چشت کا کام کرے سبحان اللہ کام کر کے بتائے کہ یہ وہ غریب نواز ہے کہ اس غریب نواز کے صدقے میں یہاں پہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی ہیں سبحان اللہ کہ بھولے اب ان کی نگری میں آکر میں اپنے بابا کا سلسلہ نہیں پھیلاؤں گا میرے بابا کی دعا سے جس کو چشت نگری ملی ہے میں اس معین و دن کے سلسلے کو پھیلاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے بڑوں نے غریب نواز کا احتمام کیا اور یہ جتنے ہیں نہیں پورے بڑے بڑے سورما جو بیٹھے ہوئے دیکھو یہ سب غریب نواز کے غلامہ ہیں یہ آپ لوگ کو چھڑ گئے کیونکہ آپ چشتی کتے اوریجنل ہاتھ اٹھا بلد تین جنہیں آت اٹھائے پھر آپ ہے راجستان کے صحیح جا رہا صحیح جاتا میں کبھی غلط گیا ہیچ نہیں اس سویل میں ہمارے پاس خدر نہیں ہے بزرگوں کی یہ بیچارے نات خان لوگ آپ پڑھ رہے ہیں بلکہ اچھے دیکھ رہے ہیں یوں جھوم لے رہے ہیں دل میں اخیدت نہیں ہے اخیدت رہی تو یہاں پراجستانی ہندوستانی چشتی ہو نا میں نقش بندی ہو نہیں نقش بندی ہو نا سیکنڈ ہے وہ مشہور ہو گئے ہیں وہ نام سے اوریجنل چشتی ہوں ہی سہان اللہ پہلے چشتی ہوں ہمارے پاس محفیل سما ہوتی ہمارے پاس ختم خاجگان ہوتا ہمارے پاس غریب نواز کے چراغہ ہوتے ہمارے پاس بازابتہ غریب نواز کے عرص کی محفیل ہوتی اور ہم کرنا کوئی ہماقت نہیں ہم ہندوستانی ہیں یہ ہمارا پہلا حق ہے کیونکہ اگر غریب نواز نہیں ہوتے تھے تو آج احمد نقش بندی مسلمان نہیں ہوتا تھا یہ غریب نواز کا صدقہ ہے تم اللہ ہو اکبر بولنے والے بن گئے ہو یہ غریب نواز کے صدقے میں تمہیں دین نصیب ہوا ہے اسلام نصیب ہوا ہے تہذیب نصیب ہوئی ہے تلاوت نصیب ہوئی ہے پریزگاری نصیب ہوئی ہے ارے حد تو یہ ہے کان کھول گا سلو مسلمان جب غریب نواز نہیں آئے تھے تو اس نظر آ رہی ہے مینار نظر آ رہا ہے آزان نظر آ رہی ہے نماز نظر آ رہی ہے غریب نواز نہیں آئے تھے تو پورے ہندوستان میں ایک بھی گمبت نہیں تھا آج گلی گلی میں گمبت نظر آ رہے ہے کہیں دیوان شاہ صاحب کا دیوان شاہ بابا کا گمبت نظر آ رہا ہے کہیں مستان بابا کا گمبت نظر آ رہا ہے کہیں کسی اور کا گمبت اے گمبتوں والوں سن لو یہ ساری گمبتوں کے ماننے والوں سن لو یہ جتنے گمبت ہندو پانک میں نظر آ رہے ہے یہ اجمیر والے گمبت کی سرکار کا صدقہ تو کو نہیں چھلے والے بابا کو نہیں لیمبو نار گنڈے پلیتے والے بابا کو نہیں اللہ والے کو ڈھونڈو ڈھونڈ کے واہ بہت خوب ڈھونڈ کے وہ چشتی بابا سے بیت ہو جاؤ کیا ہو جاؤ بیت ہو جاؤ وہ چشتی بابا وہ چشتی اللہ والے کے ہاتھ میں بیت ہو کے غریب نواز کے خدموں میں جا کے بولو سرکار اب تک آپ کے ملک میں رہتا تھا اب آپ کی غلامی میں بھی آگئے ہوں بولو میرے بھائی سوب ان کا صدخہ ہے اب دیکھو میں ایک بات بتا رہا تھا یہ جتنے اللہ کے ولی ہیں نہیں سوب ایسے ہاتھ جڑ کے کھڑے ہوئے دربار غریب نواز میں آپ مہمہ کو ہمیت نہیں ہے سرکار خطوب الدین بختیار کھاکی وہ غلام بنے کھڑے دربار غریب نواز میں سرکار بابا فرید گنجے شکر وہ غلام بنے کھڑے ہوئے سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی وہ چوکھٹ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں سرکار سابر پیا کلیری وہ غریب نواز کے سلسلے سے ہیں یہ ایک غریب نواز نہیں ہے یہ غریب نواز کا فیضان جدر جدر جاتے گیا ادھر خطوب پیدا ہوتے چلے گئے ابدال پیدا ہوتے چلے گئے اوتاد پیدا ہوتے چلے ناگپور میں جاؤ تو بابا تاجتین میرے غریب نواز کے غلام نظر آ رہے گلبرگا میں جاؤ تو سرکار بندہ نواز غریب نواز کے غلام نظر آ رہے ممبئی میں آؤ تو سلطان حضرت مغدوب ماہی سرکار غریب نواز کے غلام نظر آ رہے آؤ حیدر آباد کو سرکار یوسف شریف بابا جیسے خدب الاختاب حضرت غریب نواز کے غلام نظر آ رہے آؤ دلی کو دلی کا چھر نصیر الدین چراغ قہل میرے غریب نواز کا غلام بنا نظر آ رہے آپ کی ہماری آوقات ہے کونسی کھیت کی مولی ہے پن کھیت ایچ نہیں پن مولی کہا سر اگر آج مسلمان جوتے کھا رہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا راجہ مہاراجہ سے کنکشن کمزور ہو گیا اس لئے جوتے کھا رہے ہر کوئی اپنے اپنے پتھوں کو الگ الگ پکڑ کے رکھ لے سرکار سے جڑ کے رہو دنیاوی سرکار دلی میں رہتی ہے حقیقی سرکار اجمیر میں رہتی ہے سبحان اللہ اجمیر میں ہماری سرکار اجمیر میں سرکار کو پکڑ کے رہو بس پتھے بولے اپنے کیا بولے اجمیر نئی جانا بولے میں بولا اتخطر نہ کئی کو بول رہا رہے بھائی تو اہلیت حدیث ہے کیا تو تبلیغی ہے کیا تو جماعت اسلام ہی کا ہے کیا تو خادیانی ہے شیعہ ہے اتخطر نئی کو کر رہا اجمیر نہیں جانا بولے کئی کو بول رہا رہے اتخطر نئی اجمیر کے خادیم شیعہ ہے دارلنگ آپ کی نظر ان پہ ہے آپ کی نظر ان پہ ہے تو ایک کام کر پہلے یہ ڈیسائیڈ کر تو اجمیر کو خادیموں سے ملنے جارہا غریب نواز سے ملنے جارہا واہ سبحان اللہ کس سے ملنے جارہا بھائی خادیموں سے ملنے جارہ تو مت جا اگر میرے آخہ غریب نواز سے ملنے جارہ تو چلا جا سبحان اللہ خادیم شیعہ ہوں گا خادیانی ہوں گا رافضی ہوں گا مٹھی ہوں گا دھول ہوں گا اجمیر کا خادیم شیعہ تھی کتھا احمد نقشبندی خبر میں جواب گلو گمت اللہ آپ سے بھی نہیں پوچھیں گا اللہ میرے سے انہیں شیعہ ہوں گا انہیں رافضی ہوں گا خارج ہوں گا سننی ہوں گا کچھ بھی ہوں گا انہیں جواب دیں اس سے ہم کیا تعلق ہے ہے بولو بھائی میں کیا اللہ لڑ لیتے تو پولیس دیکھ شیعہ ہے تو اللہ دیکھتا ہم آکو اس سے کوئی تعلق نہیں ہمارا تعلق تو غریب نواز سے ہم تو ان کی نگری میں رہ رہے ہیں ہم تو ان کے گدا ہیں ہمارا تعلق غریب نواز سے ہے یاد رکھو مسلمانوں خادموں کی وجہ سے اجمیر نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں خادموں کی وجہ سے اجمیر مت جاؤ تو میرا ان سے ایک سوال ہے اگر غادم شیعہ ہے اور تم کہتے ہو ان کی وجہ سے اجمیر مت جاؤ تو پھر کل یہ اعلان بھی کر کہ مدینہ مت جاؤ اللہ اللہ کیونکہ مدینہ میں کیا پورے فاتحہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اود دانہ بیٹھے ہوئے ہیں کنڈے کرنے والے بیٹھے ہوئے گیاروی کرنے والے بیٹھے ہوئے وہ بھی بدخید بیٹھے ہوئے کل اعلان کرنا کل مکہ کو بھی مت جاؤ والگے وہاں بھی تو بدخید ہے اگر یہ بدخید کی کی وجہ سے آپ عوام کو روک رہے تو پھر یہ بھی اعلان کرو مکہ غریب نواز ہے اللہ کے واسطے آپ ان کے شرمیں نہیں پھسنا پھسیں گے نہیں پھسنا اور اپنے آپ کو غریب نواز کا غلام بناؤ غریب نواز کا جام پیو غریب نواز سے اخیدت رکھو یہ ان کا صدخہ ہے جب مسلمان ہیں یہ جتنے علیاء اللہ ہیں یہ غریب نواز کا صدخہ ہے پورے ہندوستان میں کم و بیش ایک لاکھ اولیاء اللہ ہے کتنے کم و بیش ایک لاکھ اولیاء پورے ہندوستان پکی بات سن لو آپ یہ صرف میج بتا سکتا دوسرا جانا نہیں بتا سکتا پورے ہندوستان میں کم و بیش ایک لاکھ اولیاء اللہ ہے جس میں سے نائنٹی فائی حضرتِ علی المرتضیٰ کی اولاد ہیں فاطمت الزہرہ کے بچے ہیں پورے نائنٹی فائی پرسنٹ اولیاء اللہ کتنے زور سے بولو نائنٹی فائی پرسنٹ اولیاء اللہ سیدزادے ہیں سعداد اکرام ہیں پھر دوسری بات یہ ہے ان نائنٹی فائی پرسنٹ جو سعداد ہیں پھر ان میں نائنٹی پرسنٹ اولیاء اللہ چشتی ہے سبحان اللہ چشتی ہے ہمارے پاس سہر وردیہ سلسلہ بمشکل ٹو پرسنٹ ہے کتنا ہے ٹو پرسنٹ اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے اس کے علاوہ خادری سلسلہ ایک آٹھ دس پرسنٹ ہے نقشوندی سلسلہ بہت کم ہے آپ جیدر جاؤں ادھر آپ کو ہر گلی میں جو بارگاہ ملیں گی ہر جگہ علاقے میں جو بارگاہ ملیں گی نوت فیصد اسی فیصد اولیاء اللہ سلسلہ چشتیہ سے وابستہ ملیں گے آپ کو سلسلہ چشتیہ سے وابستہ سہر وردی تو آپ کو بہت کم نام سننے میں آتا ہوں گا کہاں کہاں کی سنیں ہوں گے آپ سہر وردی بلکہ بہت کم شازلی رفائی بہت کم آپ سنیں جہاں سنیں آپ چشتی سنتے جہاں سنیں نظامی سنتے جہاں سنیں بندہ نوازی سنتے جہاں آپ سنیں اولیاء اللہ کی نسبتوں سے تعلقات سے رکھنے والے سرکار غریب نواز کے سلسلے کا یہ آپ ذکر سنتے یہ پوری چشتیاں ساخر ہیں جو نو سو سال سے ہندو پاک کو بنگلہ دیش کو افغانستان کو سمال کے رکھی ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سمال کے رکھی میرے بھائی یہ ہم پر بہت بڑا کام آپ ہم تصور نہیں کر سکتے اتنا بڑا کام ہوا چشتیاں سلسلے یہ جور بولتے نہیں ہندوستان کا راجہ مارا جائے بھامٹے ماتا ہے یہ نعرے نہیں ہے یہ حقیقت ہے یہ یہ ہندوستان ہم اس کو کہہ رہے ہیں لیکن ہماری اپنی اخیدت میں اس کو چشت نگری کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جدر دیکھو چشتی 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 نظر آتا ہے ہر بارگاہ چشتی کی ہر آدمی چشتی ہر صلیخہ چشتی یہاں جو ذکر ہوتا دیکھئے وہ ذکر بھی جو ہمارے ہیں وہ چشتیاں سلسلے گا ہے اچھا حد تو یہ ہے آج بھی کئی ایسی بارگاہیں ہیں خانخہ ہیں جن کا تعلق ہندرڈ پرسنٹ خادریت سے ہے کس سے ہے ہندرڈ پرسنٹ خادریت ہے مگر ہندرڈ پرسنٹ خادریت ہونے کے باوجود بھی ان کی بارگاہوں میں ان کی خانخہوں میں سما سنا جاتا ہے سما سنا جاتا ہے کیونکہ یہ سما کا تعلق سرکار غریب نواز سے ہے اور سرکار غریب نواز کا روحانی فیضان نہ صرف چشتیوں کو ملتا ہے خادریوں کو بھی ملتا ہے نقشبندیوں کو بھی ملتا ہے سہروردیوں کو بھی ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم سمجھے لیں غریب نواز کو ان کی شان کو ان کے مقام کو میرے بھائی غریب نواز اب کون ایک بات سمجھ لیجیے بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو عرب میں اسلامی کنٹریز ہے سعودی عرب ہے خطر ہے اومان ہے کوئیت ہے اور جو ہے اپنے دوبائی ہے شارجہ ہے مصر ہے جورڈن ہے فلسطین ہے عرب میں اسلامی کنٹریز ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ عرب کی زمین پہ رسول اللہ نے محنت کی بے شک میرے آخا کی نالین پاک کا صدخہ ہے بے شک کہ عرب میں مسالوان ممالک نظر آ رہے ہیں نہیں یمن ہے حضور پاک علیہ السلام نے دعا کہ اللہم بارک لنا فی یمنینا و شامینا اے اللہ ہمارے یمن والوں میں ہمارے شام والوں میں برکت عطا فرما حضور نے دعا کی یمن اور شام کے لئے ملک شام ملک یمن مسلمان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام پہلنا شروع ہو گیا یمن میں اسلام چلا گیا شام میں اسلام چلا گیا صحابہ کے دور میں روم میں اسلام چلا گیا فلسطین میں اسلام چلا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المخدس میں امامت شروع دور عمر ابن خطاب اسلام کے جھنڈے فلسطین میں گاڑ دیئے گئے مگر اب سنو پیارے دوستو یہ جو ہند کا ایریا ہے ہند جس کو ہم کہتے ہیں ہند ہند میں کیا کیا معلوم ہے ہندوستان بھی ہے پاکستان بھی ہے بنگلہ دیش بھی ہے اگرچہ کہ جب غریب نواز آئے تھے تو یہ پاکستان بنگلہ دیش تو نہیں تھے یہ تو اب بنے ہیں کنٹریز جب تو ہند کہلاتا تھا یہ پورا ایریا افغانستان بھی اس میں تھا انڈونیشیا اس میں تھا بھوٹان اسی میں تھا نیپال اسی میں تھا سری لنکا ہند میں تھا یہ ہند ایشیا کو کہتے ہیں پورا یہ پورے ایشین کنٹریز جو ہے جب غریب نواز سرکار تشریف لائے تو اس کو ہند کہا جاتا تھا اور یہ ہند وہ زمین ہے یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس زمین پہ حضور کی آمد نہیں ہوئی اور حضور کے صحابہ کی آمد کی بشکل تبلیغ اسلام نہیں ہوئی اسلام کی مسلسل تبلیغ کے لئے ان کی آمد صحابہ کی بھی نہیں ہوئی اہلِ بیت اطھار کی بھی نہیں ہوئی مولاlinear کائنات بھی زمین پہ تشریف نیلا امام حسن بھی نہیں علیا امام حسین بھی نہیں علیہ امام زہن الابدین بھی نہیں آئے امام باخر بھی امام جعفر صادق بھی نہیں آئے امام موسیٰ قاظم بھی نہیں آئے امام علی رضا بھی نہیں آئے امام تقیب بھی نہیں آئے امام نقیب بھی نہیں آئے امام جواد بھی نہیں آئے امام حسن عسکری بھی نہیں آئے آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ کیا سمجھا رہا ہوں اہلِ بیعت کی بھی آمد اس زمین پہ ہند کی زمین پہ نہیں ہوئی پھر دوسری بات یہ دیکھو عرب کی زمین وہ ہے غوسِ آزم بھی وہیں پیدا ہوئے امام آزم بھی وہیں پیدا ہوئے امام بخاری بھی عرب میں پیدا ہوئے امام نسائی بھی عرب میں پیدا ہوئے امام شافعی بھی عرب میں پیدا ہوئے ساڑھے سات لاکھ حدیثوں کے حافظ حضرت امام احمد بن حنبل بھی عرب کی زمین میں پیدا ہوئے یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ یہ قطب یہ عبدال یہ غوث یہ اعتاد یہ نوجبہ یہ نقبہ یہ بھی ہند کی زمین پر یہ سارے اولیاء سارے بزرگ عرب کی زمین پر آئے تو عرب میں اسلامی ممالک ہے بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جب یہاں کوئی نہیں آیا تو پھر یہاں پر بھی دیکھو الحمدللہ یہاں پر بھی مسلمانوں کے ملک نظر آتے ہیں سبحان اللہ آتے نہیں آتے اور پھر خود دیکھو ہندوستان میں الحمدللہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے ہمارے ملک پر کہ اس ملک میں بھی کوئی مسلمان پانچ لاکھ چھ لاکھ آت لاکھ دس لاکھ نہیں ہے بیس کروڑ مسلمان اس ملک کے اندر سبحان اللہ وہ بھی ہم لوگاں گنے سو نہیں ہے وہ ان لوگاں گنے سو ہیں کتے ہیں بیس کروڑ بیس کروڑ کیا معمولی بات ہے سمجھ لیں چار ملک مل کے بھی اتنی جو ہے پاپولیشن نہیں رکھتے جتنی پاپولیشن صرف مسلمانوں کی اللہ کے حکم سے ہندوستان میں پھر آپ دیکھو مسلمانوں کا ملک بنگلہ دیش بھی ہے افغانستان بھی ہے پاکستان بھی ہے پھر دیکھو آپ انڈونیشیا بھی مسلمانوں کا ملک ہے جبکہ یہ زمین پر نہ انبیاء کی آمد ہوئی نہ صحابہ کی آمد ہوئی نہ ہیلے بیت کی آمد ہوئی نہ بڑے بڑے امام اولیاء کی آمد ہوئی پھر یہاں پر اتنے ممالک بنے کیسا اتنے مسلمان آئے کہاں سے اتنے مسلمان پھیلے کیسا اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی آئی کیسا انڈونیشیا کا انڈونیشیا پورا مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہے بازو کے ملک میں مسلمان ادھر ملک میں مسلمان ادھر ملک میں مسلمان اتنے مسلمان آئے کہاں سے جبکہ انبیاء نہیں آئے صحابہ نہیں آئے اہلِ بہت نہیں آئے تو پھر اسلام اتنی زور و شور سے اس زمین پہ آیا کیسا تو جواب ملا سنو سنو اس زمین پر جتنے مسلمان ہیں انہیں کسی اور نے مسلمان نہیں بنایا اجبیر والے آقا سرکار غریب نواز نے مسلمان بات سمجھ میں آئی یہ غریب نواز کا صدقہ ہے سور سے بھلا ہم تمہارے ہمارے دادا رسول اللہ سے مل کے کلمہ نہیں پڑے تمہارے ہمارے دادا غوث پاک سے مل کے کلمہ نہیں پڑے تمہارے ہمارے دادا صحابہ سے مل کے کلمہ نہیں پڑے تمہارے ہمارے دادا غریب نواز سے مل کے کلمہ پڑے سبحان اللہ کسی کے دادا نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی سے مل کے کلمہ پڑے کسی کے دادا بندہ نواز گیسو دراز سے مل کے کلمہ پڑے کسی کے دادا کسی اور سے کسی اور سے کسی اور سے یہ جتنے کلمہ پڑے ہیں یہ سب کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کے غلام ہیں اور پڑھنے والے غریب نواز کے غلام ہیں مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں یہ بہت بڑی بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ہم لوگ سمجھتے نہیں ان باتوں کو ہم خالی جذبات میں آتے بہکاوے میں آ جاتے عجیب و غریب جو ہے نے 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 ناٹا کا شروع کرتے میرے پیارے بھائیوں اللہ کا واسطہ آپ جو ہے سرکار غریب نواز سے سچی اخیدت رکھو پکی اخیدت رکھو غریب نواز سے اب امانداری سے بولو غریب نواز کے عرص میں کتے لوگاں کہتے صحیح صحیح جھوٹنے بلنا جھوٹ بلنا تو گناہ تھا نجاح ہوتا ہے ستیو 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 ستو لگ Nina آپ هي کو بеди وہ مجArt آپ 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 tin آپ 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 پھر اس کے بعد کبھی نات خان ایسا پڑے تو یہ جتے پیسے پھے کے رکھ لے کے کرایا لگا لے کے وہ جا کے تو بھی آنا تھا آپ لوگا نہیں غریب نواز کے ذکر میں اتنا مزا ہے تو زیارت میں اتنا مزا ہوں سبحان اللہ میرے پیارے دوستو غریب نواز غریب نواز کوئی عام انسان کا نام نہیں ہے کوئی عام ولی کا نام بھی نہیں ہے غریب نواز آئے نہیں رسول اللہ بھیجائے سو ہے غریب نواز آئے نہیں رسول اللہ بھیجائے اور رسول اللہ بھیجائے تو کیا شان سے بھیجائے دیکھوا میرے بھائی میں ہی اتے تخریران کر رہوں اتے تخریران کر رہوں تھک تھک کہ تھک جاری جہاں لیٹا نیندہ جاری فلائٹ میں بیٹا تو نیندہ رہی کار میں بیٹا تو نیندہ رہی بیٹ پر لٹتے کی نہیں دا جاری اتنی تھک جاری تب ہے پھر پلٹ کے دے گئے تو ایک بھی نمازی نے بنا پٹھے سن رہے ہیں نعرے مار رہے ہیں پانچ سو روپے دی ابھی پیسے لے لو ورنے نماز کے باتانا کو کرو ورنے لوگا اللہ اکبر لوگاں اتنے پہ رہو ورنے نماز روزہ زکاة ہے نقبہ یہ باتانا کرو یہ باتانا کرو تو دوبارہ مولانا کو بلائش نقبہ ورنے پولک خالی مٹھے مٹھے ایسے باتانا کرو ورنے پولک ہاں میرے بھائی پبلک تخوے کے باتانا نہیں ہونا عبادت کے باتانے ہونا ریاضت کے باتانے ہونا ہمارے پاس کیا ہے ہم اتنے تخریرات کر رہے ہیں بہت کم لوگ ہیں جن کے اندر انخلاب برپا ہوتا ہے بہت کم لوگ مگر غریب نواز آئے ان کو بھی دو اچھا تھے ان کو بھی دو اچھ پیر تھے ان کو بھی ایک ایسی امامہ تھا مگر ان کی شان کیا نرالی تھی دیکھو آپ ہم ایک نماز مسلمان بنانا نہیں ہے مگو خالی نماز ہی بنانا ہم نماز ہی نہیں بنا سکرہیں ہم کسی کو روزہ دار نہیں بنا سکرہیں ہم کسی کو پکڑ کے سچا پکا مسلمان نہیں بنا سکرے اور کسی کو بنا دیئے تو انہیں سب کو کافر بنا لے دیں پھر رہا یہ لگ مسئبت ہے کافر ارے اس کو انہیں سننی ہے رہے یا رسول اللہ کچھ بھی بولا ہوں گا میرے خلاف بولا کافر بنا یہ لگ ہے مسئبت مسلمان بنا ہے تو انہیں کافر بنا دیں سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھ رہے آپ مسلمان بنائے تو ایک مسئبت ہے نئی بنائے تو ایک مسئبت ہے تو بہرحال ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں انخلاف برپا کر دیں گے وہ بلچ بھی نہیں ہوں خس سے مات نہیں ہوں سن لیتے ہو اس کا پھر انہیں باہر نکلتا برابر گھٹکا مارتا مار کے بولتا مولانا اس کے اوپر ہی تخریر کرے بولتا انہیں جاتا بھی ہے میری پوری بھینے دیکھو اتنی بڑی تعداد میں آئی ماشاءاللہ ان لوگاں جاتے گھر میں جاتے گی ان کے شوہر پوڑ بلکے رکھا ارے اتتا سنانا رہے مردے مولانا کا بیان تو بولے مولانا کا کام ہے بولتے رہنا اپنا کام ہے کرتے رہنا بر رہا نہیں نہیں قوم کے اندر ہم عمل پر برپا نہیں کر سکرے میرے بھائی مگر غریب نواز کس کا نام ہے سنو غریب نواز تشریف لائے مدینہ پاک سے آئے تو غریب نواز خالی ہاتھ نہیں آئے غریب نواز جھولی میں بھی کچھ ڈال کے نہیں لائے ان کے نانا رسول اللہ نے ان کو ایسا فیض عطا کر کے بھیجا غریب نواز اجمیر میں بیٹھے بیٹھ کے ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ نہیں نوود لاکھ کو کلمہ پڑھائے کتنوں کو کلمہ پڑھائے ذرا زور سے بولو اور یہ نووے لاکھ ہماری تحقیق نہیں ہے مسلمانوں کی تحقیق نہیں ہے یہ کوئی مرید کی تحقیق نہیں ہے یہ کسی چشتی کی تحقیق نہیں ہے یہ نوود لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھائے یہ انگریزوں اور غیر مسلموں کی تحقیق ہے انگریزوں نے کہا یہ غیر مسلموں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں وہ صوفی اتنا بڑا صوفی ہے نوت لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور آگے لکھتے ہیں جب اس نے کلمہ پڑھایا تو تلوار دکھا کے نہیں خنجر دکھا کے نہیں ظلم زیادتی کر کے نہیں جبر بتا کے نہیں اس کے رب نے اس کی صورت میں ایسا کمال رکھا تھا جو غریب نواز کو دیکھ لیتا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا دیکھو بھئی اس کے اوپر کیا ہے معلوم مسئلہ علماء اکرام بلو ایسا نہیں ہے یہ کیا ہے نظر ہے نا نظر ہے نہیں تو نظر پھیک کے دیتے ایسا لا کے دیتے ادب ہے ایسا دینا ناد خان کو بھی دیا تو ایسا دینا انہوں پڑھ رہے مسروف ہے تو نچے رکھ دینا لے رہے لے تو اس کے واسنے چاہے لے دو ہاتھ سے دو دو ہاتھ سے دو ایسا آدھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خلط مطلب نکلتا اس کا حیدر آباد کو آئے تو پورے مطلبہ سمجھ میں آتے آپ لوگوں کو نظر ہے نا درگاہ میں بھی جاتے لوگوں میں دیکھا پھولاں ایسا پکڑتا پھیکتا انہیں خادیمی تو پھیک ہو انگی ارے بتتمیز تو ایچ لوگوں کو بتتمیز بنا رہا پھیک نظر دے رہا غریب نواز کی مزار پہ پھول پھیکتا رہے اللہ کی لعنت ہو تیرے اوپر ہاتھ نہیں جا رہا وہاں تک ضرورت نہیں ہے جہاں جا رہا وہاں ہی دال ابھی ہم حضرت دیوان شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ کی بارگاہ میں گئے حضرت کا مزار کے اوپر ایسا پورا یہ ایسا گول ہے نا مزار کے اوپر چادرے وغیرہ تو اس میں پھول کانسا ٹکیں گے ہم تو آپ کا کام کیا ہے پھول لے کے جا کے مزار پہ رکھ دو گر جان دو ادھر گر جان دو ادھر گی جان کہتے بھی جان دو آپ کا کام ہے عدب سے رکھنا کیونکہ پھول کیا ہے وہ نظر پیش کر رہے آپ اور نظر پھیک کے نہیں دی جاتی نظر عدب سے دی جاتی عدب سے دی جاتی ایسا عدب سے دینے والے اچھا آپ کئی کو دے رہے نظر اخیقت میں ہم لوگوں اوہ نات خان لوٹ لے کے جا رہا پورا ابے حولہ ہے تو نات خان کو نہیں دے رہے نظر وہ نہ وہ نظر شاعر کو دے رہے وہ نظر ذکر غریب نواز کو دے رہے ہیں وہ نظر ذکر رسول اللہ کو دے رہے ہیں وہ نظر ذکر غوث آزم کو دے رہے ہیں وہ نظر ذکر علی کو دے رہے ہیں کہ تو نے ہم کو ایسی بات سنا دی ایمان کو تازگی نصیب ہو گئی لے یہ نظر لے لے یہ نظر دے رہے ہیں نہیں نہیں مطلبہ نکالے پورے نات خان کو بردہ نکالے رہے ہیں تخریروں میں نات خان پڑھ رہے والکے اتنے لوگوں مست ہوگے گھر کو جا رہے ہیں سبون سے میرے پیارے بھائیوں بہرحال یہ مسئلہ نہیں ہے آئندہ پھیکو نہ کھدر آ اب مسئلہ کو سمجھو غریب نواز کا صدقہ ہے میرے بھائی آئے حضور کا فیج لے کے آئے غریب نواز عطائے رسول بن کے آئے غریب نواز جلوے مصطفیٰ بن کے آئے غریب نواز یار کی تجلی بن کے آئے غریب نواز مدینہ کی یاد بن کے آئے غریب نواز ارے غریب نواز آئے تو عام ولی یا عام انسان بن کے نئی رگوں میں خون مصطفیٰ اور جسم پر چہرے پر جمال علی لے جرائے اور اس کا کرم ایسا ہوا جو دیتا گیا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا چلا گیا آئے غریب نواز کیا بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہیں مولا علی کا جلوہ ہے غریب نواز سبحان اللہ رسول اللہ کی خوبہو تصویر ہے غریب نواز سبحان اللہ فاطمت الزہرہ کے جگر کا پارا ہے غریب نواز سبحان اللہ حسنین کریمین کی شہادتوں کا بدلہ ہے غریب نواز سبحان اللہ وہ جو کربلا میں جو خون گرا تھا وہ خون کا جواب ہے غریب نواز سرکار غوث پاک امام حسن کی اولاد سے ہے اور سرکار غریب نواز امام حسین کی اولاد سے ہے وہ جو کربلا میں جو خربانی ہوئی تھی وہ کربلا کی خربانی کی جزا ہے غریب نواز نوود لاکھ لوگ کربلا پڑے میرے بھائی نوود لاکھ غریب نواز کے چہرے نایسی اب سوچو جو رسول اللہ کا حسن لے کر آئے ہیں علی کا جلوہ بن کر آئے ہیں فاطمت زہرہ کی دعا بن کر آئے ہیں تو سوچو ان کا چہرہ کیسا تھا ہوں گا ارے جو غریب نواز کو دیکھ لیتا تھا اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا تھا اپنے بچوں کو چھوڑ لیتا تھا اپنے ماں باپ کو چھوڑ تھا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان پھر جب گھر کو نے لوٹ کے گیا تو اس کے گھر والے مسلمان نہیں ہو رہے ہیں وہ بچارے تو ملے نہیں تھے غریب نواز سے انہوں تو غریب نواز کا جلوہ نہیں دیکھے وہ اب ایمان نہیں لائے مگر یہ بیچارہ ایمان لائے اور اب ایک طرف گھر والے ہے ایک طرف غریب نواز ہے اب یہ ڈیسائیڈ کرنا اس کے لئے مشکل تھا کہ گھر والوں کی طرف جاؤں یا غریب نواز کی طرف جاؤں گھر والے اس کو ماننے تیار نہیں ہے مگر یہ اپنے دل کو دیکھا تو اس کا دل غریب نواز کو چھوڑ دے تیار نہیں ہے یہ گھر بار کو چھوڑ دیا مگر غریب نواز کو نہیں چھوڑا غریب نواز کو نہیں چھوڑا اللہ نے غریب نواز کو ایسی تاثیر عطا فرمائی تھی اس لئے آپ کو عطائے رسول کہتے ہیں رسول اللہ کی عطا بن کی آئے غریب نواز حضور کی دعاوں کا سمر ہے غریب نواز اللہ کے خصوصی انام فضل کا نام ہے غریب نواز ہم اتنے بڑے آخہ سے دور نہیں رہ سکتے ان کے سلسلے سے آپ بچ کے زندگی نہیں گزار سکتے آپ ہندوستانی ہیں آپ ہند والے ہیں تو آپ کو چشتی بننا ہی بننا ہے آپ چشتی بننا ہی بننا چشتی بننا ہی بننا آپ آپ چشتی جام پی جئے تاکہ غریب نواز کا فیضان آپ کو نصیب ہو جائے اب آئیے میں آپ کو بس ایک بات سرکار غریب نواز کے تعلق سے بتا دوں سرکار غریب نواز اتائے رسول ہند الولی حضور خاجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالی جب آپ تشریف لائے تو غریب نواز کو کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا غریب نواز سرکار کے سامنے ایک بادشاہ تھا ایک بادشاہ تھا ایک حکومت تھی اور سرکار غریب نواز اس زمانے میں اس بادشاہ سے آپ کا ٹکرا ہوا وہ ایک بڑی سلطنت کا مالک تھا اس سے آپ کا ٹکرا ہوا مگر اتنے ٹکرا کے بعد بھی فتح غریب نواز کی کیوں ہوئی کیونکہ غریب نواز اس ذات کا نام ہے جو آنکھ بند کرتے تھے تو عرش الہی پر خدا کا جلوہ دیکھا کرتے تھے غریب نواز اس ذات کا نام ہے جو سرکار غریب نواز سجدے کرتے تھے جب سجدوں کے بعد آپ روحانیت سے سرفراز ہوئے آپ نے اللہ کے ذکر میں مشغولیت حاصل کی آنکھ کھولتے تھے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے تھے جھاڑ جل جایا کرتے تھے اس لئے آپ کے سامنے پانی کے جام بھر کے رکھا جاتا تھا سرکار اور غریب نواز کے سامنے وہ روحانی پور کے مالک تھے اس لئے سلطنت ٹکرا ٹکرا کے ٹکرا گئی ختم ہو گئی مگر غریب نواز کی بات ختم نہیں ہوئی اور پھر غریب نواز کے بارگاہ سے ایسا فیض جاری ہوا ایک ہزار سال تک مسلمانوں نے اس ملک پہ راج کیا کتنے ہزار سال تک ایک ہزار سال تک کتنے سال تک ایک ہزار سال تک مسلمانوں نے راج کیا آج ہم ایک ادمی کو مل نہیں بنا سکرہ پکڑ کے بنا سکرہ بولو بھائی ایک مل نہیں بنا سکرہ ہم ایک MP نہیں بنا سکرہ ہم پوری کوشش اوپر ہو گئے ایک اتنی کو ہم MP نہیں بنا سکرہ مسلمان پورے بٹے تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر تھوڑے بی جی پی میں تھوڑے کانگریس میں تھوڑے جو ہے ایک پارٹی میں تھوڑے ہماری ہیدر آباد کی پارٹی نہیں بٹ گئے پورے مسلمان پورے مسلمان جنگے ایک امیلے نہیں بنا سکتے مگر سوچو انہوں کیسا نظام بنائے کیسا ماحول بنائے ہوں گے کہ ایک ہزار سال تک سلطنت تھی ہم مسلمان ہم حکومت تھی ہم ایک ہزار سال سال پانچ سال کا امیلے نہیں بنا سک رہے ہم انہوں ایک ہزار سال تک کے لیے یہاں پہ حکومت اور سلطنت قائم کی ہے کیا فیضان تھا کیا روحانیت کیسا بھولیں گے اتنے بڑے آخہ کون بھول چکتے بھولو بھول چکتے نہیں بھول ہمارا کام ہے صدق سرکار آپ کے صدقے میں ہم ہیں لاج رکھ ہماری بولنا ہے اور پوری دنیا میں اور ایک بات بھی سن دی جی جتنے کلام غریب نواز کی شان میں پوری دنیا میں جتنے کلام غریب نواز کی شان میں غوث پاک کی شان میں مولا علی کی شان میں رسول اللہ کی شان میں نات پاک اور پھر منخبت علی منخبت غوث پاک منخبت غریب نواز یہ چاروں کے علاوہ میں سمجھنا ہوں اس زمین پر کسی اور کی شان میں اتنا کلام نے لکھا گیا اللہ نے ایسی عزت و عظمت وں لڑائی لڑائی جھگڑوں کا مارم توڑی کا ظلم کا زیادتی کا شرارت کا بدماشی کا اتنا خطرناک دور تو یہ دور میں مسلمان پورے ایک ہونا کیا ہونا مسلمان پورے ایک ہونا اور ایک ہونے کے لیے نقشبندی صاحب کے نام پہ کوئی بھی ایک نہیں ہو سکتے ان کے مولانا کے نام پہ کوئی بھی ایک نہیں ہو سکتے ان کے مولانا کے نام پہ بھی ایک نہیں ہو سکتے کسی پیر صاحب کے نام پہ بھی ایک نہیں ہو سکتے کئی گنے ہو سکتے میں پھول ڈالتا میں چادر چڑھاتا لڑک مر جا رہے نہیں ہو سکتے کئیسا ہو نا آؤ خدا کی خسم اگر مسلمان آج اگر ایک پلیٹ فارم پہ آسکتے ہیں تو بس اس ذات کا نام حضرت غریب نواز خاجہ مہین حتیم جن کے نام پر آج پورے ہندوستان کا مسلمان ایک ہو سکتا ہے غریب نواز کے غلام بن جاؤ سب ایک ہو جائیں موسیقی